اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور نوازشیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک طمئنہیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں صبح کے ناشتے کا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے ویکنڈ ہے بچے جو ہیں ویکنڈ پہ لیٹ اٹھتے ہیں جلدی اٹھ جاتے ہیں تو میرا وہی یوزور ریگولر اوملیٹ بریڈ اوملیٹ جو ہے ویکنڈ پہ کھاتی ہوں میں اور آج تھوڑا سا چیز اس کے اوپر ڈال دیا امومن چیز اتنا میں پسند نہیں کرتی ہوں کھانا لیکن آج تھوڑا سا چیز ڈال لیا اور دعا دیکھیں ابھی تک سلیپنگ کپڑوں میں ہی پھر رہی ہے میں برطن دو کے اس پاسکٹ میں رکھتی ہوں جو کہ ویری انیوزول سی ہے عمومن ڈش ڈرینر باسکٹ جو ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں سنگھ کے پاس جس میں برطن رکھے جاتے ہیں دو کے میں پاکستان سے بھی لائی تھی لیکن ماشاءاللہ برطن اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں پورے ہی نہیں آتے ہیں تو پھر اب میں نے یہ والی باسکٹ رکھی ہے یہ بھی میں پاکستان سے لائی ہوں کافی سپیس ہے اس میں بہت زیادہ برطن اس میں آ جاتے ہیں اور پھر جب سوکھیں گے تو آپ چارے برطن گیلے ہوتے ہیں یہ ڈش واشر جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے بہت تفاہ میرے حضبان کہتے ہیں کہ ہمیں ڈش واشر جو ہے وہ بائی کر لینا چاہیے لیکن میں کہتی ہوں کہ جب تک میں برطن دو رہی ہوں ڈش واشر نہیں آئے گا اور ابھی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں حلیم یہ میں نے ایک کپ جو ہے بارلے لیا ہے یہ میجرنگ کپ سے میں نے ساری چیزیں اس کی میجر کی ہیں بارلے ہے اس کو ہم کنک بھی بول دیتے ہیں چڑے کی دال ماش کی دال مسروں کی دال اور مون کی دال یہ چار دالیں حلیم میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں آدھا آدھا کپ میں نے یہ لی ہیں اور ان کو دو تین دفعہ کھلے پانی سے اچھے سے دھونے کے بعد میں نے ان کو جو ہے سوک کر کے رکھتی ہے اوور نائٹ ہی میں دال کو سوک کرتی ہوں جب حلیم بنانا ہوتا ہے پانچھے گھنٹے بھی انف ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ سوک کریں پھر یہ اچھے سے پھولتی ہیں ہوں آدھا کپ زیرہ اور آدھا کپ سوکھا دھنیا لے کے اس کو ڈرائی روز کرنے کے بعد میں نے پیس لیا ہے چار میڈیم ٹو لارڈ سائز کے اونین لے کے اس کو تھنلی سلائس کیا ہے کہ اس کا ہم نے تڑکہ لگانا ہے اور جنجر اتنا سا جنجر لیا ہے تقریباً دو تین انچ نہیں تین انچ تو ہو گئی یہ لمبائی میں اور ون این ہاف بلب جو ہے میں نے گارلک کا لیا ہے اور حلیم جو ہے یہ گھی میں زیادہ مزے دار بنتا ہے اوئل میں بھی پک جائے گا لیکن تھوڑی سی وہ بیمانی ہوتی ہے اس کے ذائقے کے ساتھ یہ گھی میں پکائیں گے تو یہ بھرپور مزے دار بنے گا اور پیاس کو میں نے تڑکہ لگانے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کو تڑکہ لگنے میں تقریباً پندرہ بیس منٹ لگیں گے تو یہ کام آپ شروع کر دیں اور بعد میں مسالے جو ہیں وہ سارے تیار کرتی گئی ہوں آدھا کپ لال مچیں آدھا کپ زیرہ آدھا کپ سوکھا دنیا ون این ہاف ٹیبل سپون خلدی ون این ہاف ٹیبل سپون کالا زیرہ نمک تین ٹیبل سپون گرم مسالہ دو ٹیبل سپون بے لیو چھے سے ساتھ ہیں نٹمیک اور میس لی ہے اور یہ جنجر گالک کو گرائنڈ نہیں کرنا میں نے چوب کیا ہے گرائنڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت زیرہ سٹرونگ ہو جائے گا اور ٹاٹری اس پہ ڈالی ہے دقریبا آدھا ٹیبل سپون یہ حلیم کا رنگ جو ہے اس کو کالا نہیں ہونے دیتی ہے ٹاٹری جو ہوتی ہے کیونکہ اس میں اتنے مسالے یوز کرتے ہیں تو اس سے رنگ اس کا تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے اور یہ ایک کلو لیم لیک کا میٹ ہے تھوڑے بڑے سائز کا میٹ ہونا چاہیے بوٹیاں ہونی چاہیے اور ہڈیاں ہیں یہ کیونکہ ہڈیوں سے ہی اس کا جو ہے فلیور بھرپور ابر کے آتا ہے اور یہ دیکھیں ڈالیں جو رات کو سوکین تھی یہ کتنی اچھی طرح پھول چکی ہوئی ہے پیاس پہ دھیان دینا ہے کہ پیاس جو ہے وہ جلنے نہ پائے تھوڑا سا نمک میں ضرور ڈالتی ہوں پیاس کو جب تڑکہ لگاتی ہوں اس سے پیاس ایک تو جلتا نہیں ہے اور بڑی جلدی کیرملائز ہو جاتا ہے جب اس حد تک پیاس برون ہوتا ہے میں چولہ بند کر دیتی ہوں کہ اس کا اویل اتنا گرم ہوتا ہے یہ اوٹ ڈارک ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کھولی ٹریم میں اس کو پھیلارنے یقین جانے یہ اتنا کرسپی پیاس بنا گھی میں تلنے سے اور اویل میں تلنے سے بہت زیادہ فرق ہے پیاس کا یہ ویسے کھانے میں اتنا مزیدہ لگ رہا تھا اور گرم گھی میں ہی جو جنجر گارلک ہے اس کو ڈال کے اچھے سے تل لینا ہے چار پانچ منٹی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور پھر جو کٹی ہوئی ہری مرچیں تھی یہ تقریباً چھے سے ساتھ ہری مرچیں تھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کتنا بھی تی کھا کھانا چاہتے ہیں اور پھر گوشت اور ہڈیاں ڈال کے اس کو میں نے تقریباً چار پانچ منٹ گھی میں فل فلیم پہ تھوڑی دیر اس کو بھونا ہے تاکہ تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ تلا جائے گوشت کو فل فلیم پہ تھوڑی دیر تلنے کے بعد جتنے بھی میں نے آپ کو مسالے دکھائیں وہ سارے اس میں ڈال دینے ہیں اور تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ لگا کے اس کو تھوڑی دیر بوننا ہے مسالے اس میں تھوڑے زیادہ ہی ڈالے جاتے ہیں جیسے مرچیں آدھا کپ میں نے ڈالی ہیں زیرہ سکھا دنیا آدھا آدھا کپ ڈالا ہے اور گرم مسالہ جو ہے وہ دو ٹیبل سپون ہے جس میں بڑی چھوٹی لائچیاں لونگ دارچینی اور کالی مرچیں ہیں تو وہ پی سی جب جائیں گی دو ٹیبل سپون وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی خوشپو زائقہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ لگا کے ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ جو کچھی مرچیں ہیں لال وہ اچھے سے پک جائیں اور آپ نے دیکھا میں نے تھوڑی سی اس میں ہری لائچیاں اور لونگ اوڈ ڈال دی ہیں تاکہ اچھا سا اس کا فلیور تیار ہو جب اویل سیپرٹ ہوا ہے تو ڈالوں کا جو پانی تھا وہ گرا کے ڈالیں اس میں میں نے ڈال دی ہیں اور اس وقت میرے ہزبن اس کو مکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ مکس ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ماشاءاللہ اتنا میت ہے اور چمچ اس میں ہلی نہیں رہا تھا اور ابھی میں اس میں پہلی کیٹل جو ہے بوائل کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتی جا رہی ہوں اور ابھی جو ہے نٹ میک اور میس میں اس میں ہمیشہ الگ سے ہی کوٹ کے کسی بھی چیز میں ڈالتی ہوں کیونکہ اس کا فلیور اور زیادہ انہینس ہوتا ہے اور میں اس میں تقریباً تین کیٹل بوائلنگ وارٹ کی میں نے اس میں ڈالی ہیں کہ اوپلتا ہوا پانی ڈالنے سے بوائلنگ وارٹ ڈالنے سے اس میں کوکنگ پروسیجر جو ہے وہ جلدی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چولے پہ رکھ دیا کیونکہ اس چولے کا فلیم اتنا زیادہ خائی تھا لیکن جب میں نے اس کو چھوٹے چولے پہ رکھا تو اس کا فلیم بھی بہت زیادہ فل پہ بھی اتنا زیادہ تھا تو میں نے اس کو بلکل لو فلیم پہ رکھ کے پکایا ہے یہ حلیم جو ہے تقریباً پانچ گھنٹوں میں یہ حلیم تیار ہوئی ہے اور یہ پیاز دیکھیں جو کتنا کرسپی ہوا ہے میں اس کو ایسے ہی کھا رہی تھی مجھے اتنا مزیدار یہ لگ رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں کتنا اس نے پکنا شروع کر دیا ہے یہ بلکل لو فلیم پہ پک رہا ہے لیکن کیونکہ اس کا ٹمپریچر اتنا ہے کہ لو فلیم پہ بھی یہ بہت زیادہ پک رہا ہے اوٹ کا دلیا آدھا کپ اسٹیج پہ میں نے اس میں شامل کیا ہے بے شک پہلے بھی شامل کر دیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جب یہ پکنا شروع ہوا ہے اس وقت میں نے آدھا کپ اوٹ کا دلیا اس میں شامل کیا ہے اور اس کو تقریباً پانچ گھنٹے لگیں ہیں یہ سلو کک ہوتا ہے آپ چاہیں تو جو گوشت ہے وہ الگ سے پکا لیں ڈالیں جو ہیں وہ الگ سے پکا لیں تو مکس کر لیں لیکن میں ایسا مانتی ہوں کہ جب کچھی دالیں کچھے گوشت کے ساتھ پکتی ہیں جیسے جیسے وہ پکتی ہیں یقین جانے اس کی خوشبو ہی اور ہوتی ہے ڈالیں الگ سے بوائل کر لیں گوشت الگ سے پکا لیں اس کو مکس کر لیں وہ بھی اچھا بن جاتا ہے لیکن اس کے ٹیسٹ میں اور اس کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ابھی اس کو پکنے میں تو اتنا ٹائم لگنا تھا لیکن ہم نے دوپیر کو کچھ کھانا ہی تھا تو پھر یہ مولیاں لے کے آئے تھے تو مولیوں کے پراتھے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پک رہے ہیں کیونکہ حلیم پکنے میں تو بہت ٹائم لگنا ہے ایسے کھانے جو ہوتے ہیں حلیم وغیرہ یہ سال میں ایک آدھ دفعہ ہی بنتے ہیں اور اس کو پورے لوازمات کے ساتھ ہی میں بناتی ہوں اس کو اسی طرح دیکچی میں ہی میں بناتی ہوں پریشے کوکر میں میں نے کبھی نہیں ایسے کھانے بنائے پائے ہوگے یہ چیزیں ہوگی یہ ہمیشہ میں دیکچی میں ہی پکاتی ہوں پھر ہی اس کا جو ہے جاندار فلیور اس کا تیار ہوتا ہے اور یہ اتنے پراتھے دیکھیں یہ مت سمجھ لیں کہ یہ سارے میں نے کھانے گا میں نے کہا الگ الگ برطن کیا میں لوں چلو سب ایک ساتھ کھا رہے ہیں اس وقت اس کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ چالیس منٹ ہو گئے ہیں یعنی پورا ایک سو منٹ ہو گیا ہے اس سٹیج پہ اس کو پکتے ہوئے تو یہ اس کی کنڈیشن ہوئی ہے دیکھیں دالیں جیسے ہی پکتی جا رہی ہیں تو پانی کا رنگ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے ماں کی جان کو چین کہاں آئے گا فجر کا تھا کوائر کا فنکشن تھا اس نے اپنے سکول کے ساتھ کہیں سنگنگ کے لئے جانا تھا تو اس کو اس کے ڈیڈی چھوڑ کے آئے تو ابھی پھر لینے کے لئے میں جا رہی ہوں کیونکہ سارے بچوں نے شوہر مچانا شروع کر دیا میں نے بھی جانا ہے تو میں نے کہا چلو میں لے آتی ہوں یہاں اس سٹیج پہ اس کو پکتے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جو گوشت ہے وہ بلکل ریشہ ریشہ ہو گیا ذرا سا ہی ٹچ کیا ہے تو گوشت جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھر رہا ہے تو ڈالیں بھی اپنے آپ ہی گل گئی ہیں اور جو ہڈیاں اس میں ڈالیں تھیں وہ بھی بلکل خالی ہو چکی ہیں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں اور اس کے بعد بھی جب یہ گلنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹے تک مزید پکانے کے بعد اس میں سے جو ہڈیاں ہیں اور جو بڑے بڑے گوشت کے پیستے وہ سارے میں نے نکال لیئے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ساری ہڈیاں اور گوشت میں نے نکالا ہے تھوڑی دیر تھنڈا کرنے کے بعد میں اس میں سے میٹ الگ کر لوں گی اور میں گھوٹنے سے اس کو گھوٹتی ہوں آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے تقریباً چالیس منٹ اس کو گھوٹا ہے میں نے وہ میرے بازو شل ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں سارے جو ہڈیاں ہیں وہ میں نے الگ کر دی ہاتھ میرے بلکل صاف ہے تو ہڈیاں سے جو گوشت ہے وہ سارا لگ کر لیا اور ہڈیاں جو ہیں وہ پھینک دی میں نے حلیم ہو گیا یا ساکھ ہو گیا تو اس کو میں گھوٹنے سے ہی گھوٹتی ہوں ہینڈ بلینڈر سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میں ایسی ہوں پیور پروپر طریقے سے کام کرنے کی عادت ہے شاید اسی طریقے کو دیکھا ہے تو اسی وجہ سے یہ چیز ہے مجھ میں تو بڑی چالیس منٹ اس کو میں نے گھوٹا ہے خاص سے تو پھر ہی اس کا جو فلیور جاندار بنتا ہے یہ چیزیں روایتی کھانے ہیں یہ پورے لوازمات کے ساتھ بنے تو ہی اچھے بنتے یہ دیکھیں اس وقت حلیم کی یہ کنڈیشن ہے اب اس نے اور پکنا ہے اور اس وقت میں نے اس میں جو تلا ہوا پیاس تھا وہ آدھے سے زیادہ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا گارنش کے لئے رکھا اور کافی سارا ہرا دنیا اور پدینہ جو ہے وہ بھی اس میں ڈال کے اس کو گھوٹا تو وہ اچھے سے مکس ہو گیا اس میں پتا نہیں چلا نا کیونکہ حلیم ہوتا ہے کہ یہ گھٹا ہوا ہونا چاہیے کوئی بھی چیز اس میں نظر نہیں آنی چاہیے کہ اس قدر اس کا جو ٹیکچر ہے نا وہ کریمی ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے جیسے زیرہ سوکھا دنیا اور گرم مسالہ شروع میں ہی ڈال دیں کسی عام ہانڈی میں تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے لیکن اس کا رنگ بلکل بھی کالا نہیں ہوا ہے کیونکہ ٹاٹری جو ہے وہ اس کے رنگ کو کالا نہیں ہونے دیتی ہے بہت سے لوگوں کو حلیم بنانا نہیں آتا ہے لیکن یہ مشکل ہرگیز ہرگیز نہیں ہے ایک دفعہ اگر آپ اس ریسپی کو فالو کر کے حلیم بنائیں تو یقین جانے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ حلیم پکانا اتنا آسان ہے صرف اس کا ککین ٹائم جو ہے چولے پر رکھ کے پکانے کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا لینٹی ہے اسی سے اس کا فلیور جو ہے وہ مزیدار اور بس مزیدار بنتا ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو جب آپ اسی ریسپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ خود جانیں گے کہ یہ واقعے میں کتنا مزیدار حلیم بنتا ہے تو ابھی جو ہے حلیم جہاں پر تیار ہوا ہے اور یہ میری بیٹی ایمان کی فرمائش پر بنا ہے وہ کف ہی دنوں سے کہہ رہی تھی تو ایک دن اس نے کھانا ہی نہیں کھایا کہتی اب جب پکائیں گی تب ہی میں کھاؤں گی تو اب میں نے جب اس کو پکا کے دیا ابھی یہ میں اسی کے لئے ڈال رہی ہوں تو جب اس نے کھایا تو شیر سیٹ بلکل مزیدار نہیں بنا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کو کیوں مزیدار نہیں لگ رہا پانچ گھنٹے ایک چیز پکتی رہی ہے تو گھر میں اس کی اتنی زیادہ خوشبو پھیل گئی تو اس کو پکا کے میں نے فرنٹ ڈور اور بیک ڈور کھول دیا تاکہ اچھی سی ائر سرکولیٹ ہو جائے اور ساری کھکیں کی سمیل نکل جائے اور پھر ہم اپ سٹیٹ چلے گے کافی کام کرنے والا تھا کپڑے وغیرہ اٹھانے والے تھے وہ اٹھائے تقریباً دو گھنٹے کے بعد جب دوبارہ نیچے آئے اس نے حلیم کھایا تو پھر اس کو مزیدار لگا کیونکہ تازہ کھانے کا فلیور اور جو ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ریسٹ کر کے ہوتا ہے اور اب یہ نیکس ڈے ہے میں نان بنا رہی ہوں نان کی ریسپی کا لنک اور ڈو کا لنک یہاں ڈسکرپشن بوکس میں میں ضرور دوں گی اور آئی بٹل میں بھی میں کوشش کروں گی میں ایڈ کر دوں اور آٹا میں نے نان کا رات کو ہی گون کے رکھ دیا تھا اور یہ توا نان جو ہیں وہ ہی میں زیادہ تر بناتی ہوں اور ایسے کھانے جو ہیں یہ نان کے بغیرے تو اس کے ذائقے کے ساتھ انصاف ہی نہیں ہو سکتا موسیقی اور اب فائنلی جو ہے یہ کھانے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے نان بھی تیار ہیں اور حلیم جو ہے یہ اپنے لوازمات کے ساتھ ہی کھانے میں اچھا لگتا ہے جیسے جولین جنجر ہو گیا لیمن ویڈیز ہو گی ہری مرچیں ہو گئیں اور فرائیڈ اونین اور چاٹ مسالہ اس کے ساتھ اس کا فلیور جو ہے وہ اور زیادہ انہینس ہوتا ہے اور زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور یہ دپہر کے وقت ہے جو ہم اس کو کھانے لگے ہیں اور بس میں نے کہا فٹا فٹ اس کی کلپ بنا ہوں اور میں کھانا شروع کرتوں موسیقی 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 آپ اس ریسپی کو ترائے کر کے یہ ضرور پکا کے دیکھیں آپ کو یہ بہت بہت پسند آئے گا اور اگر آپ کو یہ پکا ہوا پسند آیا ہے تو اس کو ایک تھمز اپ ضرور پرس کر کے جائیں فرس ٹائم میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں یہ ریڈ بٹن پرس کر کے میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ خلیم بنا کے ضرور ضرور کھائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گھرونوں کو بھی بہت پسند آئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی